بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ ہم سب بچے خیریت سے ہوں گے آج یونی نمبر فائف ہے ہماری جیکے کی بکہ یونی نمبر فائف ہے چپٹر کا نام ہے نماز آپ سب نے پیچھے ریڈنگ میں نماز کے مطلق سارا کچھ پڑھا ہوگا نماز پڑھنا نطلق کی عبادت ہے ہم دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے ہمارا لباس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے ہم نے پھر نمازوں کے نام پڑھے تھے فجر، زہر، اسر، مغرب، عیشہ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مسجد میں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں مسجد میں لوگوں کو بلانے کے لیے ازان دی جاتی ہے آج ہم نے اسی چپٹر کے پچرز نیم پڑھنے ہیں کیا پڑھنا ہے آج ہم نے اس چپٹر کے پچرز نیم تصویروں کے نام آپ سب بچے اپنی بکا پیس نمبر نائن اوپن کریں وہاں پہ سب سے پہلے جو پک بنی ہے وہ دیکھیں جی آپ سب نے اپنی اپنی جی کے کی بکا پیس نمبر جو نائن ہے وہ اوپن کر لیا ہوگا اب آپ مجھے سب بچے بتائیں کہ یہ کون سی پک بنی ہوئی جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے وہ کون سی پک ہے جی شاباش چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سی پک ہے مسجد نبوی کیا ہے یہ مسجد نبوی کون سی تصویر بنی ہوئی ہے مسجد نبوی جی مسجد نبوی میں پہلے میم کسیر ہے پھر سین ہے پھر جیم ہے پھر دال ہے مسجد نبوی میم سین مس جیم دال جید مسجد نون بے نب واو چھوٹیے وی نبوی مسجد نبوی آپ بھی اس کو میرے ساتھ توڑ کر پڑنا ہے ٹھیک ہے نیفٹ پک آپ دیکھیں جی اگلی جو ہماری تصویر ہے وہ ہے فیصل مسجد کیا ہے یہ فیصل مسجد فے یہ فے سواد لامسل فیصل میم سین مس جیم دال جید مسجد کون سی تصویر ہے یہ فیصل مسجد جی نیکسٹ دیکھیں آپ سب بچے اپنی بک کا پیر نمبر ٹین اوپن کریں جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے گیس کریں یہ کونسی بھی گوگی یہ ہے مندیر کیا ہے یہ مندیر جہاں پہ ہندو لوگ اپنے بطوں کو پوچھتے ہیں ان کو مندیر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں مندیر میم نون من دارے دیر مندیر کیا ہے یہ ورڈ مندیر جہاں پہ ہندو لوگ اپنی بطوں کی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے بطوں کو پوچھتے ہیں تو وہ کونسی ہے یہ مندیر کونسی تصویر بنی ہوئے یہ مندیر نیکسٹ دیکھیں جیسے ہم اپنے جیسے مسلمان عدت اللہ کی عبادت کے لئے مسجد میں جاتے ہیں ہندو بطوں کو پوچھنے کے لئے مندیر میں جاتے ہیں اسی ذرا اسائی لوگ مسائی لوگ جنہیں ہم کرسٹن بولتے ہیں وہ لوگ چرچ میں جاتے ہیں جو آپ کو یہ والا اسائین نظر آرہا ہے نظر آرہا ہے نا سب کو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چرچ بنا ہوئے ٹھیک ہے چے رے چر چے چرچ کیا ورڈ ہے چے رے چر چے چرچ جی یہاں پہ کونسے لوگ عبادت کرتے ہیں مسائی لوگ کونسے لوگ عبادت کرتے ہیں مسائی لوگ مطلب کہ کرسٹن لوگ ٹھیک ہے کرسٹن لوگ جو ہیں یہاں پہ کرسٹن لوگ عبادت کہاں کرتے ہیں چرچ میں جی اگلی پک آپ کو نظر آرہی سب کو جی آپ بتائیں یہ کونسی پک ہے گردوارہ شاب یہ کونسی پک ہے گردوارہ یہاں پہ جو سکھ لوگ ہوتے سکھ لوگ وہ یہاں پہ آکے عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آکے کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں یہ ہے گردوارہ یہاں پہ گردوارہ یہاں میں تو گردوارہ پہ ہو رہی ہے جو آپ کی بک پہ لکھا ہے وہ گردوارے ٹھیک ہے گردوارے کہ کسی کے لوگ کہاں عبادت کرتے ہیں گردوارے میں گاف رے گرد دال وادو گردو ووالی وان گردوارے بڑھئے رے گردوارے جی اب آپ سب نے پانچ سویرے میں آپ کو دکھائیں ہیں سکرین پہ آپ سب نے دوبارہ سے ایک تفہ مجھے بتانا ہے جی یہ کون سپک ہے گردوارے کی اور یہ چرچ یہ مندیر یہ فیصل مسجد اور یہ مسجد نبوی ہاں جی اب آپ سب نے یہ ہی آپ کا ورکشیٹ میں کام ہے امید ہے کہ آپ سب بچوں کو اپنے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ